ہلو 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 ویلکم تو ہر چینل کوریا ٹاکس آج ہم بات کریں گے آسٹریلیا کی تمام نیاں والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب کیونکہ ہمیں سینل پر آپ کے لئے لے کے آتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لاتینی میں آسٹریلیس کا مطلب جو جنوب میں ہو جنوب کی نامعلوم سرزمین کے بارے میں کہانیاں قدیم رومن دور میں ملتی ہے لیکن اس میں اصل بریازم کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں تھی آسٹریلیا کا لفظ انگریزی میں پہلی بار سولہ سو پچیس میں استعمال کیا گیا سترہ سو ترینوے میں جورج شاہ اور سر جیم سمیت نے زولوجی اور بانٹنی برائے نیو ہالنڈ کے نام سے تحریر شائع کی جس میں انہوں نے ایک وسیع اوریز جزیرے کا ذکر کیا تھا اٹھارہ سو چودہ میں آسٹریلیا کا نام مشہور ہوا جو ایک برطانوی نے اپنے سفر کے بعد کتاب کی شکل میں لکھا اس کا نام میٹھیو فلنڈر تھا اور یہ کتاب وسیع پیمانے پر پڑی گئی اور اس لفظ آسٹریلیا کو عام مقبولیت حاصل ہوئی بعد ازا نیو ساؤتھ ویلز کے گورنر نے اپنے سرکاری مراصلات میں لفظ آسٹریلیا کو استعمال کیا اور اٹھارہ سو سترہ میں اس نام کو سرکاری درجہ دینے کی سفارش کی گئی جو منظور ہو گئی یہاں پر انسانی آبادکاری کا اندازہ اٹھالیس ہزار سال قبل لگایا گیا ہے یہ لوگ موجودہ دور کے قدیمی آسٹریلیای باشندوں کے اجداد تھے جو جنوب مشرقی ایشیا سے زمینی راستے سے ادھر پہنچے تھے ان کی اکثریت شکاری اور گلہ بانوں کی تھی آسٹریلیا کا مشاہدہ کرنے والا پہلا شخص ہالنڈ کا جہازران ویلیم جانزون تھا جس نے کیپی آر کے جزیرہ نما کے ساحل کا منظر سولہ سو چھے میں دیکھا سترہویں صدی کے دوران میں ہالنڈ کے باشندوں نے مکمل مغربی اور شمالی علاقوں کے نقشے بنائے اور اسے نیو ہالنڈ کا نام دیا لیکن چونکہ آبادکاری کی کوشش نہیں کی تھی انہوں نے اسی لیے وہ نام فیمس نہیں ہوا سترہ سو ستر میں جیمز کو ادھر پہنچا اور مشرقی ساحل کا نقشہ بنایا اور اسے نیو ساؤتھ ویلز کا نام دیا آسٹریلوی کی مقامی عبادی جس کا اندازہ یورپی لوگوں کی آمد کے وقت کے قریب لگایا جاتا ہے ایک سو پچاس سال کے بعد ڈرامائی حد تک کم ہو گئی ہے اس کی وجوہات بیماریاں یورپی لوگوں کی زبردستی آمد اور ثقافتی تفریق اس کے علاوہ مقامی لوگوں سے ان کے گھر ان کے بچے چھیننا ان کی نسل کشی کرنا یہ عام تھا اس کے علاوہ ان قدیمی باشندوں کی تاریخ میں سیاسی اور نظریاتی مقاصد کے لیے تحاریف بھی کی گئی آسٹریلوی اسے تاریخی جنگ کا نام دیتے ہیں انیس سو سٹھ سٹھ کے ریفرینڈم کے بعد حکومت نے مقامی لوگوں کو ان کے حقوق دینے شروع کیے جن میں زمین کا حق ملکیت عبائی عزازات وغیرہ کو انیس سو بائس میں جا کر تسلیم کیا گیا آسٹریلیا ان سات ممالک میں سے ہے جو بیس سال سے اقوام متحدہ کی اس قرائدات کی مخالفت کرتے رہے ہیں جس میں اصلی مقامی آبادیوں کے حقوق کا اعلان کیا گیا ہے آسٹریلیا میں چھ ریاستے اور کئی چھوٹی مملکتیں ہیں ریاستوں میں نیو ساؤتھ ویلز کوئنز لینڈ ساؤتھ آسٹریلیا تسمانیا ویکٹوریا ویسٹرن آسٹریلیا بڑی مملکتوں میں ناظرن ٹیرٹری اور آسٹریلوی دارالحکومت کی مملکت شامل ہیں آسٹریلیا کا دارالحکومت کینبرہ ہے لیکن زیادہ تر مشہور سیڈنی اور ملبرن ہیں عموماً ریاستے اور مملکتیں ایک ہی کام کرتی ہیں لیکن ان کے قوانین میں کچھ فرق ہوتا ہے آسٹریلیا کا رقبہ چھہتر لاکھ سترہ ہزار نو سو تیس مربع کلومیٹر ہے یہ سارے کا سارا انڈو آسٹریلین پلیٹ پر واقع ہے اس کے گرد انڈین آوشن اور ساؤتھ ایٹلانٹک آوشن ہے آسٹریلیا اور ایشیا کے درمیان میں تیمور اور ارفورہ کے سمندر واقع ہے آسٹریلیا کے پاس چونتیس ہزار دو سو اٹھارہ کلومیٹر کا ساحل موجود ہے گریڈ بیرز ریفک جسے دنیا کی سب سے بڑی مونگے کی چٹان ہونے کا درجہ ملا ہے آسٹریلیا کے شمالی مشرقی ساحل کے ساتھ ہے اور دو ہزار کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے ماؤنٹ اگسٹس کو دنیا کی سب سے بڑی چٹان مانا جاتا ہے آسٹریلیا میں ماؤنٹ کوسیکوز کو سب سے بلند پہاڑ ہونے کا درجہ ملا ہے جو دو ہزار دو سو اٹھائیس میٹر بلند ہے آسٹریلیا ایک خوشحال اور مغربی انداز کی معیشت رکھنے والا ملک ہے اس کی فیکس جڈیوی آمدنی برطانیہ جرمنی فرانس سے زیادہ ہے ہیومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس میں سے تیسرا نمبر دیا گیا ہے اکانومسٹ نے دو ہزار پانچ میں انسانی میار زندگی کے حوالے سے اسے چھٹا نمبر دیا ہے اس کی عبادی دو کروڑ دس لاکھ ہے اور اس کی عبادی اب کافی حد تک بڑھ چکی ہے اس کی ایک وجہ پرکشش پروگرام برائے تارکینی وطن بھی شامل ہے سرکاری زبان اس کی انگلیش ہے اور اس کا لہجہ مخصوص آسٹریلیوی ہوتا ہے دو ہزار ایک کے سروے میں یہ سامنے آیا کہ اسی فیصد گھروں میں انگریزی بولی جاتی ہے اس کے بعد چینی، اٹیلین اور یونانی بولی جاتی ہے سرکاری طور پر اسٹریلیوی کا کوئی مذہب نہیں ہے دو ہزار چھے کے سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کل عبادی کا ساٹھ فیصد حصہ مسیحی ہے سترہ سو اٹھاسی سے لے کر بیسویں صدی تک انگلیسٹک انداز کی ثقافت اسٹریلیوی میں موجود رہی ہے گزشتہ پچاس سالوں میں اسٹریلیوی ثقافت پر امریکی ثقافت اور انگریزی زبان نہ بولنے والے ممالک کے تارکین وطن لوگوں اور اسٹریلیوی کے ایشیای ہمسائیوں کا گہرہ اثر پڑا ہے اسٹریلیو میں دو نشری دارے تین کاروباری ٹیلیویجن، نیٹورک اور بہت سارے ادھر ٹیلیویجن اور ریڈیوی سٹیشن موجود ہیں ہر بڑے شہر کا اپنا اخبار ہے اور دو قومی اخبارات بھی ہیں پریس فریڈم کے حوالے سے اسٹریلیوی کو دو دار چھے میں نمبر دیا گیا جو نیوزیلینڈ سے پیچھے اور امریکہ سے آگے تھا کھیلوں کا آسٹریلیوی ثقافت اور بہت گہرہ اثر ہے اس کے علاوہ موسم بھی ایسا ہے جو بیرونی کھیلوں وغیرہ کے لیے بہت مناسب ہے بین الاقوامی سطح پر آسٹریلیو میں بہت سے کھیلوں کے مقابلے منقت کیا جاتے ہیں اسٹریلیو کی کرکٹ، ہاکی، نیٹ بال، رگبی، رگبی یونین، سائیکلنگ، کشتی رانی اور تیراکی کی بہت ہی امدہ ٹیمیں ہیں قومی سطح پر کرکٹ، ہوسٹ، رائڈنگ، فوٹبال اور مانٹر ریسنگ اہم ہیں اس کے علاوہ اسٹریلیوی نے بہت سارے کرکٹ ورڈ کپ کو ہوسٹ کیا ہے اور اسٹریلیوی کرکٹ ٹیم اب تک کی سب سے زیادہ ورڈ کپ جیتنے والی کرکٹ ٹیم ہیں اب ہم بات کریں گے اسٹریلیو کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹس کی ہر سال بریسپن کوکروچ ریسنگ کے عالمی چیمپنشپ کی میں عزبانی کرتا ہے اسٹریلیو دنیا کا واحد بریازم ہے جو متحرک آتش فشاں کے بغیر ہے اسٹریلیو میں لوگوں کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ بھیڑے ہیں یونان میں انتنس کے سوا دنیا کی سب سے بڑی یونانی عبادی ملبرن ویکٹوریا میں پائی جاتی ہے ایک اسٹریلی شخص نے ایک بار ای بے پر نیوزیلینڈ کو فروغ کرنے کی کوشش کی تھی سویڈزل لینڈ کے بعد اسٹریلیو میں سب سے زیادہ برباری ہوتی ہے اسٹریلیو دنیا کا دوسرا ملک تھا جس نے انیس سو دو میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا تھا اسٹریلیو میں شراب کے ساٹھ ایسی جگہ ہیں جو ہر سال تقریباً 1.35 ٹریلین شراب کی بودلے تیار کرتے ہیں اسٹریلیو میں آپ کو اتنے بندے نہیں ملیں گے جتنے آپ کو کینگروز ملیں گے تو یہاں کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا انٹ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اسٹریلیو کے ویزا کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے چانل کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چانل کو کرلے سبسکرائب کیونکہ ہم اسٹرل آپ کے لیے لے کے آنے والے ہیں بہت مزید کی ویڈیوز تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ باہ